زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے جیت جائے گے ہم تو اگر سنگ ہے زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے ایرے بھائی رکھو کون سی جنگ کی بات کر رہے ہو ہے اور ایسا کون ہے تمہارے سنگ جو تمہیں جنگ میں جیت جلا دے گا بہت تو ٹھیک ہے رہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آج دنیا میں کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے کوئی کسی کے سند نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے ہمارے سنگ رہتی ہے کچھو کیا ہماری آتن شکتی ہماری ویرپاور ہماری کچھ کر گزرنے کی چاہ یہ دنیا ہے بھائی دیکھو میری بات سنو تمہیں بات بتاتا اب جیس طرح آپ مجھے بتائیے کہ ایک عمارت ہے اگر اس کی نیم بھی کمزور ہوگی تو اس کے ڈھے چانے کا خاطرہ تو بنا رہے گا جس طرح ایک پریوار میں یا کسی سلسا میں ایک مکھیا ہوتا ہوتا ہے نا جس کے ہم اسے بیک بون کہتے ہیں ہماری کھر میں ہوتا ہے اگر مان لیجے کہ اس شکس کو کچھ ہو جائے تو اس پریوار کا اس فیملی کا اس سستہ وہ تو پوری بکھر جائیے نا ہماری کھر جائیے نا ہماری کھر جائیے نا ہماری کھر جائیے نا سلسلسلس بات مولو نا سمجھ بھی نہیں ہے نا دیکھو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا چلو ایک اور پاک پوچھنا تم سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے شریف میں جو نہیں نہیں میں بتاتاو سب سے جنوری ہے دیمار اے دیمار اے دیمار نہیں ہوتا سب سے جنوری ہوتا ہے کھڑنیاں اور دیال بھائی شکرہ سب تو ضروری ہے لیور ادھر دیکھے مات کرو کیا گو سب تو ضروری ہے لیور وہ کیسے اے سوچو یار اگر لیور ٹھیک نہیں ہے تو تم کیا کھاؤگے کیا پیاؤگے اے بھائی کچھے اڈو میں امتلاو سب سے جنوری ہے بھائی کچھ memories آر�� یار آرے یار آرے یار آرаю آرے یار آرے 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 آ جب بھوڑا یار جب بھوڑا جو آپ لوگ بول رہے ہیں وہ سب بیلپوچ صحیح ہے ہماری شریر کے جتنے بھی عم ہیں وہ سب بھی اپورٹن اس VMware سمجھے لیکن ایک جو چیز ہے اس کو آپ بھول گئے کیا وہ ہے ہماری سپائنل کوڈ سپائنل کوڈ اور آج کا جو ہمارا ناٹک ہے وہ اسی پر ادھارت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ناٹک جینے کی راہ جینے کی راہ ناٹک شروع کرو اے مممہ مممہ کہاں پہ ہو کیا ہے میکہ اے مممہ لیک ہو گیا یہ پینڈ میں لیک ہو گیا مممہ کتنے بار کہا چکا کہ مجھے یہ پانچ پینڈ نہیں چاہیے مجھے پینڈا پینڈا دو پار کر پینڈا دو لیکن نہیں میرے تو کسی نے سننی نہیں ہے اپنے ہی چھلاتے رہنی ہے اے میں آپ کو اتنی بار کہا چکا کہ مجھے پار کر پینڈا دو لیکن آپ میرے سنتے ہی نہیں ہو اور کل میرے ایکزام ہے اپنے سکھ سے لکھوں گا اپنے سکھ سے لکھوں گا مجھ سے نہیں کہا تھا تم نے اپنے پاپا سے کہا تھا وہ شامکو آئیں گے اور تمہارا پاتے پینڈ لیتے آئیں گے ٹھیک ہے مجھ سے کہا تھا مجھ سے کہا تھا اے بیٹا تم نے مجھ سے نہیں کہا تھا ہاں سکھ میں نہیں یاد آیا تم نے کہا مجھ سے ہی تھا لیکن ایسے ہیں شامکو تمہارے پاپا آئیں گے تو وہ لیتے آئیں گے تمہارے پاپا پینڈ اور تمہارے پاپا سے کھا تھا پھر تو وہ لیتے آئیں گے آئے لیکن کب بائے گا میرا پاپا پینڈ کب بائے گا میرا پاپا پینڈ اور بیٹا وہ میرے بھی ہے نا گلاسی لپسٹے اور نیل پینڈ بھی لیکے آئیں گے لیکن کب آئے گا ہی لگا ہمیں چبلپسٹے دشتے ہی لے ہی لے آرہ دشتے دشتے جیلا ٹاپلا گلو جیلا ٹاپلا گلو کمریا پاپا کمریا پاپا کمریا کرے لہا پھالا گولی پاپا گلو کمریا کرے لہا پاپا گولی پاپا گلو اور چنٹوں کے لے پاپا کر کا پینڈ اور مینٹوں کے لے نوٹ بھوم اور گلو اور میرے لئے؟ تمہارے لئے؟ تمہارے? تمہارے گلوسی لپس کے لئے گلوسی لپس ٹک ٹان 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 ارے بیتا آ ایہ بیتا ارے ارے پیتا میں نے خانشی کی دوئی لیا ہے کہ نہیں ارے ہاں بھابو جی لیا ہے یہ خانشی کی دوائی ہر یا آپ پر ٹوٹا او چشمہ پہنگ ہو گیا ارے بیتا یہ چشمہ پہ جی کروالا ہاں ہاں بھابو جی دیکھیں کتنا ہستا کھیلتا پریوار جس میں وزورگوں کا آشرباد ہے دو پیار پیارے چھوٹے چھوٹے ماسوم سے بچے ہیں اور ایک سوشی گرہن انسان کو کیا چاہیے نہ تا یہ کہتا ہوں کہ بھاوان کبھی بھی اس پریوار کو کسی کے نظر نہ لگتے چلی اب دیکھتے ہیں ان اس ورما کی فیملی کے ساتھ آگے کیا آئے پاپا کہاں رہ کے جل دیا ہو ہماری سکول بس آتی ہوگی آئے لیٹ کر آ رہے گے پاپا آج بھی یار پاپا کہاں پہ ہو آئے پاپا ریلیا آئے آئے چھنٹو بندو ہوگی چھوٹے ہاں جی بھاپا پیٹا بیٹا 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 تمہارا ایکزام ہے نا آئی جی پال کر کے پیانسے اچھا سا لکھنا اور سنو جو بھی ساری راگ بیٹھتا میں نے تمہیں پڑھایا ہے بلکل اچھے تے کرنا ہے ہاں جی دیکھیں all the best thank you بابا ہاں مجھے کامیٹا کیا بیسٹ اپلا آئے ہاں بیسٹ اپلا پیٹا تمہارا بھی تو ممیدی چاہیے درائنگ کا اور اچھی سی پینٹنگ بنانا ٹھیک ہے تمہیں ایک بات بتاؤں جب میں چھوٹا تھا نا میں نے درائنگ کپلیشن میں سبھاش چندر باز کے پینٹنگ بنایا تم جانتے ہو مجھے فرس پرائز ملا تھا اور میں چاہتا ہوں تم بھی اچھی پینٹنگ بناو اور فرس پرائز ملے آئے دیکھا باپا وہ پہ فرس پرائز ہی لائے گا ہاں بھائی جو دے رہا ہے چھوٹا دورو گولتا میں چھوٹا جاؤں میں لیٹ آرہا آئے بیٹا تُو رہنے میں چھوٹا تھا خدا چھوٹا ہوں ہالو ہاں س Sakura سور混ہ کر سور میں بس ستے میں ایک رہا ہوں سر ہاں 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 میں پہنچا 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 آپ سمجھوس کی نہیں کہا ہوں اگے میں이었 آجہ آجہ!! آجہ.. آجہ.. واہ because of that.. جلدی دفن لاؤ فس amo میکم تو من حافظ تیردے میں من چ Stop بامو جی رکھا ہے پیران ہے اور پیران ہی پیش جانا پڑے گا بیٹا اس حافت سے تو تیری نوکری خطرے میں پڑا جائے گی جلتی دفتر میں آیا گا اور ہمارا باسک یہ بیجری کا بیل بی راستے میں جبا کر آیا آج راستے نہ ایک نہیں جما کر رایا تو بیجری بل ہو جائے گا بامو جی باس نے بی پون کر کے جلتی بلا لیا مجھے لکھتا ہے جما نہیں کروں گا اور مین جما کر دینا پر جلئی یہ راشن کی رسٹ آیا ہے شام کو جب وہ آو گے آپ گھر تو راشن لے کے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے ہوں گا سنو کچھ اور کام لگا جلدی بنا دو آرے کچھ کام ہوگا تو میں فون کا دوں گا دیکھیں یہ گھر گھر کی کہانی ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوتا اور جہاں تک پریوار کی بات کریں پریوار کا جو مکھیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ جیسے کی مسٹر ورما مسٹر ورما سبھے گھر سے نکلتے آفیس کے لئے اور شام کو گھر لوٹتے اور اتنا ہی نہیں لوٹنے کے بعد وہ بچوں کو پڑھا تھے ان کی چھوٹی سے چھوٹی کوئیش کو پوری کرتے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہویا ایسا ہوتا ہے ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا آئے یہ میں کر رہا this آئے Lö Cinema آئے ایسا ہوتا ان کے ساتھ کیا ہے جیسے خوش ہنگی چھوٹا ہی ہے کمار کوں وہاں طلی ممر کن باقی چ이 ہاں صرف آپ ہونگے ہاں ممر کن باکن مجھے گھر چوتہ ہیں گھر چوتہ ہے میں کام کرتا ہوں میرے بھرما کو یہ میں شاہ کام کرتا ہوں اگر اس کے سادہ ہوجاہ لیکن زوجی گھر Effective جولی unite مختلف مختلف میکنری صاحب میکنری صاحب مکتر صاحب کیسے ہیں وہ باو جی اب ہمد رکھیا آپ کا بیٹا خاتری سے باہر ہے شکر رہا لیکن باو جی ایکسی جانی کے دوران آپ کے بیٹے کو چوٹ آئی اور جو لوگ اسے ہوسپٹر لے کر آئے انھوں نے بتایا کہ جس سمیں وہ آپ کے بیٹے کو گاڑی میں ڈال دائیں تو گلتی سے مسر شر آپ کے بیٹا زبین پر گئی جس کی وجہ سے اس کی سپائنل قارب میں اور گہری چوک آئیے اور مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ زندگی گھر اپنے پہروں پر نہیں چلوائے نم صاحب یہ گہر گھر ہے نم صاحب نم صاحب دیکھیں میرے بچے کو کسی بھی ٹھیک کر دیکھیں نم صاحب وہی بہت ہمارے گھر کہیں کیسے ہارا ہے نم صاحب میرے بچے مو چھا دیکھیں نم صاحب پیسے جتنے چاہیے ہمیں دیکھیں باؤ جی ہماری ریڑ کی ہڈی میں جو منکے ہوتے ہیں ان کے بیچوں بیچ بہت ہی باریک نس ہوتی ہے جسے سپائنل کارڈ کہا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے دوران اگر انہاں سٹوپ جائے یا دب جائے تو جہاں سے انہاں سٹوپتی ہے اس کے نیچے کا حصہ کام کرنا بلکل بگ کر دیتا ہے وہ بلکل ڈیمیز ہو جاتا ہے اور یہی آپ کے بیٹے کے سامن اور اب وہ آپ کے بیٹے زندگی پر ہی رہی باؤ جی دیکھیں باؤ جی دیکھیں باؤ جی دیکھیں باؤ جی میں اس میں آپ بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا اب باؤ جی کیا ہوئے کیا باؤ جی ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب سڑک پر کوئی دھرگٹنا ہوتی ہے تو سبھی لوگ ہی کٹیا ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو خست بتا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بینہ یہ جانے کہ اس کو چوٹ کہاں لگی ہے بینہ یہ سمجھے کہ اس کو اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم یہ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہئے ہمیں سب سے پہلے توراً ایمبولنس کو کال کرنی چاہئے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کو کہاں چھوٹ لگی ہوگی اور اسے سہی ڈنگ سے اٹھا کر سٹیچر پر لے کے جائے مستر ورما مستر ورما کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوا تب ان کو معمولیت ہی چھوٹ آئی تھی لیکن جب سب لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کو ہسپتہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تب مستر ورما ان کے ہاتھوں سے پھرسل گئے اور نیچے گئے جس کی وجہ سے انہیں پیچھے کمر پر گھری چھوٹ آگئے خیر کونی کو کون ڈاگ سکتا ہے ایسے دھیرے دھیرے سمیں بیٹا گیا اور اس بات کو چھے مہینے ہوگا اب دیکھتے ہیں چھے مہینے کے بعد مستر ورما کی کیا حالت پاپا جی ہم سکول جا رہے ہیں مائی سکول بس آتی ہوگی بیٹا سکر میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کس ڈاپٹس تک چھوٹ بائی ارے بیٹا تو چھتا جن کر پر انہیں سکول میں چھوڑ آتا ہوں تو چھتا بات کر بلونا کچھ بھی سوچنا نہیں اور جلدی سے ٹھین ہو جا آؤ اچھو میں چھوڑ آؤ اس میں کیا بات آشا آپ جا رہی ہو کیا آشا آپ جا رہی ہو کیا ہاں میں نے جوٹ پیدی اپلائی کیا تھا تو آج اس کی جوئی دیں ہے میں بھی کیا بہت میری حالت ایسی نہ ہو جی تمہیں یہ دن دیکھنا پڑتا میری تچاری کی وجہ سے تمہیں باکتی کیلئے چانا پڑتا کیا کریں ہاں گھر کے خرچیں کچھ کی فیض ہے در کا سارا باشن ہے اور سکول کی فیض ہے بس کی فیض ہے بابوچی کی دوائیاں آپ کی دوائیاں ایسی باکتی ہے آپ کو کچھ کی فیض دلکھنے آپ کی ملک کی ہے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک اپنے شاہر پھر کریں گھر چلانے کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور مستر برما مستر برما اب پوری طرح سے مستر پر آ گئے تھے ان کو بیٹ سور ہو گئے تھے اپنا یورین موشن کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہے تھے اور بھی نہ جانے کتنی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس تھی میں مستر برما نے بلکل صحیح ڈسکیزن لیا نوک نہیں کرتی وہ پڑی لکھی تھی نوک نہیں کر سکتی تھی اور آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو مستر برما تھے وہ بہت حداث ہو چکے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رہتے ان کی جو پتنی ہے وہ باہر جاکے نوک نہیں کرتے لیکن نوک نہیں تو کرنی پڑے گا گھر کہتے چلے گا پیسہ کہاں سے آئے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس پریبار کے ساتھ اور کیا کیا آرے پاپا پاپا دیکھو آٹھ بج گیا ہے مممہ ابھی تک نہیں آئے مدھا نکاح بے رہ گئے ہیں بیٹا کون بھی اوفیس سے آئے رہی ہوگی بھائی ٹرافک میں لیٹ ہوگی ہوگی آرے پر اتنے لیٹ ہوگی ممممہ کم تک آئے گے کچھ چاہیے کیا تمہیں آرے ہاں جی آرے مممہ مممہ ممممہ باپ تو شروع میری مممہ میں نے آپ کو بتایا کرنا کہ میں آپ کو ٹرپ پہ جا رہا ہے اس لئے مجھے دو ہزار پی چاہیے دے میں آپ کو کتنے بار کیچھ گئے مجھے دے دو ہزار پی دے لو بس دو ہزار پی تو دے رہے ہیں آرے آپ کو پتا ہے میرے سارے پرنٹ سے دے دیے صرف میں ہی رہی ہو اس نے اپنے تک پیسے نہیں دیے آرے صرف دو ہزار پی تو بات ہے اور ٹیچر ہی ایسا کہتے ہیں کہ اگر تک پیسے نہیں آئے پھر میں ٹھپ میں نہیں جا پا ہوں گا ارے ماما جب دوزار پیٹ ہوئے دے دو رہا ارے ماما میرا کیا آپ میری ٹوشٹ پیس کو دوگے میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹوشٹ پیس نہیں آئی اور میرے سارے دوستوں سارے میری پیس کی ہوگیا ہے ارے آگے بیٹیا آپ ارے بیٹیا کیسا رہا آپ پیس باب جی ٹھین کھا ارے ماما پتاو تو سہی ہمیں پیسے دوگی کی نہیں نہیں دوں گی اب آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری کروں یا میں یہ فاردو کے خرچے اٹھاؤں آکے پیسے کے پہاڑ پہ رکھتے ہیں ابھی میں نے نوکری جوائن کی ہے ابھی انہیں سکس مات ہوئے ہیں اب میں گھر کے خرچے اٹھاؤ آپ کی پیس دوں بس پیس دوں یہ گھر کا راشن چلاوں میرے کو کسمت ہی کھڑا ہوگی پوری کمانے بیجھے اور گھر میں آگے تمہارے لیے کام بھی کروں میرے کو کسمت ہی کھڑا ہوگی یہ کسی نے سچی کہا کہ وقت کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے جہاں ایک طرف یہ ہستہ کھیلتا پریوار تھا اور آج آج اس پریوار پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹکڑا اس پریوار پر آردھک مصیبت آ گئی تھی جس کے کارن آپسی پریشانی بڑھ گئی تھی تناب ہونے لگا تھا اور اس سب کے چلتے کہیں نہ کہیں رشتوں میں بھی درار آنی شروع ہو گئی تھی اور میسٹر ورما کے کچھ شک چندک دوست جو ان کا منوبر بڑھانے یا گھٹانے کے لیے اکثر ان کے پاس آیا کرتی برما صاحب گھر پہ ہو کیا ارہ تو بھی کیا وہاں کرتا ہے وہ چل پہ کھوٹے چکتا ہے گھر پہ ہی ہونا چل اندر اور پھر برما صاحب بہر ہی مشکلی ہو گئے بھلی کیا اور برما صاحب ٹھیک ہو کیسی جنبی پہ لائیو بتاؤ آج کرتے ہو ٹائم پہ کیسے کرتے ہو پھون پھون دیکھتے ہو گھر ٹکی پہ لگ رہتے ہو اب یہ کیا ہے بیستر سارا کیلا آرے آج کرتے ہو سوچو سارا اس پہ بثنا کر رہا اوٹ تھی شرم نی season اتنا بڑا ہو گے چھوٹے بچے کیونے سوچو آپ بھی مطلہ کو بتاؤستا ounολہ بھابی جی کہیں ہیں بھابی جی کہیں آم دیکھا ہے اب بھابی جی کو ایکل پھول خون ہمارے کے لئے آگے سے جواب بھی نہیں دیا انہوں نے ملے بھیار یہ ہوتا ہے ہماری جواب کیوں دے گی آج جا کمانے چاکھنے لکھی ہے سوٹر ہی بچاتے ہیں صبح آج بے جاتی ہے رات کو آج نو بجے گھراتی ہے بھائی بھائی کی دے دس اوگ لکھ کھی میں ہیں بھائی ہمارے بہ لکھتے ہیں بھائی 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 کو لگان دو بھائی بھائی بھی دے دے در بار دیا نا اچھا نہیں ہوتا بیسے سہی بتاؤں تو بھائی صاحب آپ بابی جی کی کمائی کھانے ہیں آرے کھانے دے کھانے دے سکیسمند والے کو ملتی ہے بی بی کی کمائی اور اچھا یہ بتا پھر ٹائم پاس کیسے ہوتا ہے میرے پاس ایک بہت بڑی کام ہے ہم پیسے کرتے ہیں روز تیرے پاس آئے گی صبح داروک کی بطلب وہ تاس کے پتے لے گا کیوں صبح آئے گے بی بی تیری گھر پہ ہوتی نہیں ہے کچھے چلے جاتے ہیں بابو جی وہ جب ہم آئے گے وہ کامرے سے بہت نکلے گے تیرا پی ٹائم پاس ہو رہے گا ہمیں بھی کھیلنے کے جگہ ملے گی بول کیا بولتا ہے دو پیسے آپ کے بنے گے دو پیسے ہمارے بنے گے اور دیکھو بہت اچھا ایڈیا ہے میں اٹھتے ہی نا جیک ڈینیلز کی بڑی گوتن اور چکنا لے ہوں گا پتاو کیا بولتا ہے بولنا بہی بولو آؤ شہران گوتر آؤ آپ ہی ہاں تو کیسے چل رہی ہے لائی تو بہت اچھی چل رہی ہے لگ نہیں رہا لگ تو رہا ہے لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا تم دوبارہ بیستی کرانک دوبارہ چلی آئی ہاں چلو بہت دکھ رہا ہے کھانے رنگ کھانا چلو بہی ہاں نہیں ہاں نہیں لگا ہوں گا چلو بہی ہاں مجھے آؤ بہی ہاں یہ بات بہت سب کردے بھرما تو ان کی بہت 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 کس چھوڑ یار مجھے ایک تا سپا ہے اور بیسے ایک بات کو میرے زندگی کی سچائی ہے اے ایک اپایش بی بھی کے پیسوں پہ زندگی جی رہا ہے چار دیواری پر سانس کے لئے سچ کروں میری جینے کی تمنہ بھی نہیں دیں تو دیکھیں ایک دن ایسا ہوگا اس کمرے پر جلدی مر بھی بھائی یار تو چپ کر میں اس برما کو تو جانتا ہی نہیں تھا میں تو اس برما کو جانتا تھا جو جنتا دل انسان تھا میری جان تو تینشن مت لے دیکھ تمہارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے ہیں چنڈی گرز فائنل ہی ہے سینٹر میں ہی ہے وہ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے سٹیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے پریبار کا اچھے سے پیٹ پال رہے ہیں وہ اپنے اور اپنے پریبار کی آرثی اور مانسک دیگوال کر رہے ہیں اور تو بھی کر سکتا ہے یار میں کیسے کر سکتا ہوں میں کہا ہی جھوں سمجھتا کیوں نہیں بھرما تو پیٹی کا شوق رکھتا تھا بس بندی بار دیکھ جو تیرا پیٹی کا شوق تھا اب وہی تیرا پروفیشن ہوں گا چنٹی گھر سپائنل ریہائب سینٹر میں اور بھی بہت ساری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنایا اور الگ الگ شیطروں میں مہارت حاصل گی اور تو بھی کر سکتا ہے میری باس سن کل میں تیری پاس ہوں گا اور اچھے سے تیاروں کے بہن کے چلے گے ٹھیک ہے تو کہتا تو چلوں گا ہے ارے یار چلنا پڑے گا میں تیرے ساتھ ہوں ٹھیک ہے چل کم سفہ ملتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہاں بھرما صاحب اٹھائی سینٹر چنٹی گھر کا چنٹی گھر سپائنل ریہائب سینٹر اور یہاں پہ ہمارے بھرما کی ہوگی نئی زندگی کی شروع ٹھیک ہے ہاں ہاں چل آتو بھی اندر سے دی مطلب ہاں 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 موسیقی